اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظُمِينَ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِّيُّ الْمَتِعُ الْمُبِينُ الْمَعِيمُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یا خدا بحرِ جنابِ مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بحرِ خدا امداد کن یا شہیدِ کربلا یا دافعِ کربو بلا گل رخا شہزادہِ کلگو قبا امداد کن غوثِ عظم بمنے بے سروساما مددے قبلی دی مدد اکعبِ ایبا مددے وَگِرْدَابِ بَلَا اُفْتَادَ كُشْتِرِ مَدَدُكُن مَدَدْكُن یا مُعِينَ الدِّين چشتی آدریم نعرے یا غوثِ عظم بھی ظلم تمز شیف احمد رزا خان قطبِ عالم بھی ظلم بَلَغَلْعُلَابِ کَمَالِهِ کَشَفَتْتُ جَابِ جَمَالِهِ حَسُونَتْ جَمِعِ وَخِصَالِهِ سَلُّو عَلَيْهِ وَعَالِهِ کَنُو تیرے نام پہ جان فیدہ نبس ایک جان دو جہان فیدہ تو جہان سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہان نہیں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ رسول اور عالی رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیا نشاور کرلیں پڑیے باواز بلند اللہ وصلی علیہ سیدنا وشفیعینا ونبینا مولانا محمد بعد مجود والکرم وآلہی وآصحابی ببارک وسلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی بھائی آس محمد صاحب اور ان کے بھربار میرے بنا برکتے عطا فرمائے انہوں نے اپنے بھائی کے نکات کے موقع پر شادی کے موقع پر ذکر خیر کے نقات کا انتظام کیا پروردگارِ عالم ہرانے والے کو بیٹھنے والے کو دونوں جہان کی نعمتِ برکتی عطا فرمائے اور ممبرِ رسول پر علماءِ اکرام کی جماعت جلوگر ہے اور بادِ عشاء سے اب تک آپ نے ناعت منقبت بیانات سنیں وقت کافی ہو چکا ہے اس تھوڑی دیر کے لیے حاضرِ خدمت ہوں اب گرمی بھی کافی ہے وقت بھی کافی ہو چکا ہے لہٰذا بہتر تو یہی ہے کہ پروگرام کو بہت زیادہ آگے نہ بڑھایا جائے اور شادی بھی آگے دروں میں ہوتے ہیں تو پھر ان میں بہت سارے کام بھی ہوتے ہیں صبح کو اٹھنا بھی ہے اپنی تیاریاں بھی ہیں بہت سارے کام کاج ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ شادی کا پروگرام بہت زیادہ وقت تک نہیں چلنا چاہیے اگر چلے گا تو پھر یہی انجام ہوگا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرقزِ عقیدت جنابِ محبتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہوں میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے پڑی بابا زبلند اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشفیعینا ونبینا مولانا محمد وعدد جود والکرم وآلہ 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 وسلم خوشی اور غم یہ زندگی کے ساتھ ہی ہے انسان کی اس مختصر سی زندگی میں غم اور خوشی کا ریلہ انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے یہ پچاس ساٹھ سالہ زندگی اگر ہو جائے اور پھر اس زندگی کا اگر موازنہ کیا جائے تو اس پچاس ساٹھ سالہ زندگی میں خوشیاں کم آتی ہیں اکثر ہم لوگوں کا مزاج آ جائے کہ اللہ اگر خوشیاں دیتا ہے تو ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں اور اگر غم دیتا ہے تو ہم اپنے رب کے احسانات بھول جاتے ہیں یہ ساٹھ سالہ زندگی کے اتار چلاو کے رنگ ہے بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ نے اگر غم دیئے تھے تو ہم سبر کا دامن نہ چھوڑا اور اللہ نے اگر خوشیاں دیئے ہیں تو ہم شکر کا دامن نہ چھوڑا یہ زندگی کے اصولوں میں سے ذابطہ ہے رب نے بھی فرمایا اگر تم میری نعمتوں پر میرے انعامات پر میرے احسانات پر میرے شکر گزار ہو گئے تو میں تم پہ اپنی نعمتوں کا اپنی رحمتوں کا اور اضافہ کر دوں لیکن اگر اللہ نے کسی کو ذرا سے خوشیاں دے دی تو پھر وہ یہی بھول جاتا ہے کہ اس بندے کو مرنا بھی پھر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اسے قبرستان بھی جانا ہے آج دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں اور نعمت کی کسرت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں بہت کم ایسے لوگ ملیں گے کچھ لوگ اگر شکر کی محفلیں منعقد کرتے ہیں تو مجبوری ہوتی ہے کچھ لوگوں کی یہ کہ وہ ناچ نہیں سکتے اگر ناچیں گے تو لوگ کہیں گے لو جی یہ بھی ناچ رہیں اس میں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ مدرسے کی لائن سے تعلق رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں جو اپنی خوشی سے اللہ کی رضا کے لیے اپنے خوشی کے موقع پر مصطفیٰ کے ذکر کی محفل کئینے خات کرتے ہیں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں بھائی آسمو عمد صاحب کو اور ان کے سبھی بھائیوں کو اور سبھی گھر والوں کو جنہوں نے آج نکاح کی تقریب کے موقع پر مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کی محفل کئینے خات کیا اب میں یہ چاہتا ہوں بہت زیادہ اس تعلق سے گفتگو نہ کر کے صرف اپنے نبی کے والد کے نکاح کا تھوڑا تذکرہ کریں خیریت ہیں بھی آپ لوگ اللہ آپ کو سلامت رکھ کے آپ کیمرے لے لے کے آگئے ورنہ یہاں کا حال کیا ہوتا یہ تو رب ہی جانتا ہاں بس توجہ کیجئے کائناہ ہوئے اور ہوں گے آج تو سب سے اچھا بچولیا وہ ہے جو زیادہ کیش دلوا دے سب سے اچھا سسرالیا وہ ہے جو بہت زیادہ پیسہ دے دے کیش دے دے یہ آج کا مزاج ہے اور ان بچولیوں سے بھی اللہ بچائے اتنا لمبا لمبا جھوٹ بولتے ہیں اتنے بڑے بڑے جھوٹ کے دسترخان بچھاتے ہیں یہ لوگ آزم صاحب ہو گئی آپ کی شادیہ ابھی نہیں ہوئی ہے نا تیری بات بول سے سننا اتنا لمبا لمبا جھوٹ یہ بچولیے بولتے ہیں بیچ والے برا مت ماننا اگر کسی کا بچولیا یہاں بیٹھا ہے اصلاح کرنا اپنا اگر پوچھو کہ بھئی کیسے آنا ہوا کہ رشتہ لے کے آئے ہوں انہوں نے مجھے بھیجا گئے اور کہا بھائی یہ رشتہ کرا دو کیسی یہ لڑکی تو بچولیا ایسے آنکھ بند کر کہہ گئے گا کہ تم دیکھ کے انکار تو کری نہیں سکی اور آج محمد صاحب یہ رشتہ کر لو ورنہ پچھتا ہو گئے کوئی ہنر ایسا نہیں جو اس لڑکی میں نہ ہو اتنا لمبا جھوٹ اس نے بولا اب آج محمد صاحب کی نیت پہلے ہی کرا اتنے ہنر بند گھر میں آئے گی تو گھر میں بہاریں آئیں گے نسلیں پروان چڑھیں گے بچوں کی پرورش اچھی ہوگی تعلیمی آفتہ ہے کتنی اچھی ہوگی کیسا مزاج ہوگا پھر پوچھتے ہیں کہ بتائیے صاحب ہم بڑے سیدھے سادھے لوگ ہیں نہیں خطرناک تو نہیں ہے بچولیا کہتا کہ آج تک محلے میں کسی نے اس کی آواز سنی نہیں یہ سب سے بڑا جھوٹ بول دیا آج تک محلے میں کسی نے اس کی آواز سنی نہیں بس کر لو اب بے وقوف بنایا ہمیں اس کے بعد لڑکی والوں سے جا کے کہتے ہیں ایسا لڑکا ہے کہ اسے کمانے کے علاوہ فرصت ہی نہیں ملتی اور دھوکہ مت کھانا اس دنیا سے جب تک لڑکے کا نکاح نہیں ہوتا ہے تو ہزار اچھائیوں اس میں ہوتا ہے اور جیسی نکاح کے بعد چھے مہینے گزرے تو جو باپ کہہ رہا تھا نا میرے بیٹے میں تو کوئی اے بھی نہیں ہے اور اتنا اچھا بیٹا میرا کہ جواب انہیں کمائی سے فرصت ہی نہیں جو مہینے کے ساٹھ ہزار کمارا تھا چھے مہینے بعد وہی باپ لے کے بیٹھ جاتا پنچان کہتا کچھ تو کرو کیا بات ہے کہا چھے مہینے گھر میں پڑا پڑا کھا رہا ہے اس سے کہو اتنا تو کمالے کہ اس کے بچے کھا لیں یہ دھوکے ایک دوسرے کی زندگی میں اگر اس طرح کی باتوں پر تلاقے نہیں ہوں گی تو کیا ہو بچولیوں کو چاہیئے کہ جھوٹ نہ بولیں اکثر تلاقوں کی نوبت ان بچولیوں کی وجہ سے آتے ہیں جو یہ بچولگت کرتے نا اس میں جھوٹی سچی باتیں لگایا کرتے ہیں آؤ کائنات میں تم کتنے بھی زیادہ حسن والے ہو جاؤ لیکن حضرت عبداللہ سے زیادہ حسین نہیں ہو سکتے ہو کتنے بھی پڑے مقدر والے ہو جاؤ نبی کے والد سے زیادہ عظمتوں والے نہیں ہو سکتے ہو تیری بٹی کتنی بھی پڑی خوبیوں کی مالک ہو جائے لیکن سیدہ طیبہ تاہیرہ عابدہ زاگیدہ زکیہ نقیہ تقیہ صفیہ حضرت سیدہ آمینہ سے زیادہ پارسہ نقی ہو سکتی ہے کبھی ان کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو ساگی رشتے نکاح پات میں کرنا پہلے ان پھڑوں کے رشتوں پر غور کر لیا کرو آج رشتوں اور نکاحوں نے تواقیاں پربادیاں پھیلائی ہیں یہ نکاح اس لیے مشروع کیا گیا تھا تاکہ اس سے آبادیاں ہو جائے تاکہ دنیا سے مسیبتوں کا چھٹکارہ مل جائے لیکن آج نکاحوں میں کیا وجہ ہے کہ جب سے نکاحوں کی قسرت آج بند ہو گئی ہے گناہوں کی قسرت ہوتی جا رہی ہے ہم نے نکاح مشکل کر دیئے ہیں گناہ آسان ہوتے جا رہے ہیں ہاؤ ساکی بن نکاح اور رشتے کیسے ہوا کرتے ہیں ذرا توجہ کیجئے کتنی شان والی خاتون ہیں سیدہ آمینہ اللہ اکبر آمینہ کے معنی امانت والی بھی آتا ہے آمینہ کا معنی امن والی بھی آتا ہے اللہ اکبر جس خاتون کو میرے رب نے محبوب کی ماں کے طور پر دنیا میں قبول فرمایا وہ سیدہ آمینہ کی ذات ہے آپ کے والد کا نام حضرت فہب ہے حضرت فہب اکتے مناف کے نسل میں آتے ہیں اللہ اکبر توجہ کیجئے آپ کے بچپن کا زمانہ ہے ابھی آپ کی چھوٹی سی عمر ہے بچپن کا زمانہ آپ مصطفیٰ کا جو آج مدینہ ہے اس وقت کی یسرب کے نام سے مشہور تھا اس وقت یسرب کے نام سے شہر مدینہ آباد تھا آپ اس سرزمین پہ آباد میں سیدہ آمینہ اللہ اکبر توجہ کرنا بھائی آج کے رشتے دیکھو اور اس دور کے رشتے دیکھو آج کی بیٹیاں دیکھو اور اس دور کی بیٹی دیکھو اللہ وکبر بچپن کا زمانہ انو کی نرالی شان والی ہیں اس دور کا ایک اصول تھا کہ کچھ علم والے ایسے ہوا کرتے تھے جو ہاتھوں کی لکیریں دیکھتے تھے تقیر کا فیصلہ کر دیا کرتے تھے ایک خاتون تھی نام لیلہ تھا سب اس کو دیکھتے تھے اس کا انتظار کرتے تھے جب وہ کسی بستی پہ آیا کرتی گزر ہوتا کسی بستی سے تو اس بستی کی لڑکیاں آورتے بچیاں آ جاتی اس کے آگے اور آنے کے بعد اپنے ہاتھ دکھایا کرتی اور دکھا کے پوچھتی تھی خاتون بتا میری تقدیر میں کیا لکھا ہے اللہ نے اس کو اس انر سے نوازا تھا اس علم سے نوازا تھا کہ جب وہ ہاتھ کی لکیریں دیکھتی تھی تو تقدیر کے فیصلے کر دیکھتی تھی تیرے نصیب میں یہ لکھا ہے تیرے نصیب میں یہ لکھا ہے ایک دن اس کا گزر حضرت آمینہ کے شہر سے ہونے لگ جاتا ہے سیدہ آمینہ کی عمر شریف ابھی کم ہے چھے یا سانس سال عمر شریف حضرت آمینہ کی ہے جب گزر ہوا نہ حضرت آمینہ کے شہر سے گزرنے لگی پورے شہر میں شور ہو گیا لیلہ آ رہی ہے جسے اپنی تقدیر کے بارے میں پتا کرنا گئے آئے وہ لیلہ سے اپنی تقدیر کے بارے میں پوچھ لے اللہ وقت پر جیسی لیلہ نے قدم رکھا گئے اس شہر کی عورتوں نے یسرم کی عورتیں بچیاں آ جاتی ہیں آنے کے بعد اپنے اپنے ہاتھ لیلہ کے آگے کر دیئے کہا لیلہ بتا میری تقدیر میں کیا لکھا گئے جس کی تقدیر میں چھو ہوتا لیلہ ایک نگاہ ڈالتی تقدیر بتا دیتی تیرے نصیب میں یہ لکھا گئے تیرے نصیب میں یہ لکھا گئے اسی منظر کو دور کھڑے ہو کر کے حضرت عبداللہ کی زوجہ میرے نبی کی والدہ حضرت آمینہ ملاحظہ فرما رہی ہیں جیسی دور سے آپ یہ منظر دیکھ رہی ہیں کسی خاتون نے کہا تھا آمینہ تو بھی تو جا کر کے اپنے ہاتھوں کی لکیریں دکھا دے تو دیکھ تیری تقدیر میں کیا لکھا ہوا گئے سیدہ آمینہ آگے بڑھی ہے جانے کے بعد اپنا ہاتھ کاہینہ کے آگے جا کے کر دیا گئے کاہینہ نے جب اس ہاتھ کو دیکھا کاہینہ کا نام لیلہ ہے ہاتھ کو دیکھا دیکھنے کے بعد کبھی چہرہ دیکھ رہی ہے کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے کبھی چہرہ دیکھ رہی ہے کبھی ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ رہی ہے جب ہاتھ کی لکیروں کو دیکھا سب نے کہا تھا کاہینہ بتا دو شکی آخر معاملہ کیا ہے اس کی لکیریں دیکھ کر تری زمان پر تالہ کیوں لگ گیا جو بھی لڑکی تیرے سامنے آئی ہے تو نے جس کا ہاتھ دیکھا ہے دیکھتے کی تقدیر بتائی ہے آخر اس کی ہتیلی میں ایسا کیا ہے جب تو بتا رہی رہی ہے جب کاغینہ نے کہا تھا وہ لوگوں جو میں دیکھ رہی ہوں میری آقوں پہ مجھے یقین رہی ہے کہا پتا تو صحیح اس کے ہاتھ کی لکیریں کیا کہہ رہی ہے تو اس کاغینہ نے کہا تھا سنو آمینہ کے ہاتھ کی لکیریں کہہ رہی ہے یہ بتا رہی ہے آنے والے دور میں یا تو یہ خود نبیہ ہوگی یا اس کی گود میں نبیوں کا سرطار جلو کر ہونے والا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت علماءِ علی سنت مفتی حماد رسال صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ اتنی شان والی خاتون کوئی ہو تو لا کے دکھاؤ اور پھر خدا کی قسم جب دلہن لا جواب ہے تو دولہ بھی لا جواب ہے جب بیٹی شان والی تو بیٹا بھی عظمت ہو والا حضرتِ آمینہ ادھر حضرتِ عبداللہ حضرتِ عبدالمتقلی حضرتِ عبداللہ آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا حضرتِ عبدالمتقلی کے دل میں خیال آیا جب بیٹے کا نکاح کریں ایک روایت میں یوں بھی موجود ہے کہ ایک تو رہ تو زبور انجیل کی عالمین حضرتِ عبدالمتقلی عبدالل کی ناب کی اندر چھاکا نتنوں کو دیکھا اس کے بعد ہاتھ کی عطیلی دیکھی اور دیکھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کی عطیلی دیکھنے کے بعد اس نے کہا عبدالمتقلی تمہارے ایک ہاتھ میں نبوت کی لکی رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں بادشاہت کی لکی رہے ہیں جیسی آپ نے اتنا سنا کہا سنو نبوت تمہارے گھر میں آ جائے گی کہا کیسے کہا کہ اپنی نسل کے بیٹے کا نکاح عبد مناف کے جو اولاد ہے وہب بن عبد مناف ان کی اولاد کے ساتھ کر دو نبوت تمہارے گھر آ جائے گی یہ کہا گیا دوسری روایت میں آپ نے اپنے شہزادوں میں بیٹھ کے کہا بیٹے میرا جی چاہتا میں عبداللہ کے نکاح کا انتظام کروں لیکن عبداللہ کے مطلب کی جتنا شان والا میرا بیٹا ہے اتنی شان والی مجھے کوئی بیٹی نظر نہیں آ رہا آپ نے یہ بات کہی بیٹے کہنے لگے تلاش کریں گے اور حضرت عبد المطلیب حرم شریف میں گئے تواف کیا لیٹ گئے حتیم سے ٹیک لگا کر گئے جیسے لیٹے جا کر کے خواب دیکھا کوئی خواب میں کہہ رہا تھا عبد المطلیب اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کر دے عبد المطلیب کہنے لگے کس سے نکاح کروں کہ جا یسرب چلا جا وحب بن عبد المناف کی بیٹی آمینہ ہے اس سے جا کر کہ اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کر دے فوراں آپ پھولی تیزی سے اٹھے اپنے گھر آئے اپنے بیٹوں کے بیچ بیٹھے بات کرنے لگے ادھر حضرت وحب آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ نے شہزادی سیدہ آمینہ لیٹی ہوئی تھی ماں باپ کے لئے اولاد باپ کے لئے بیٹی ایک بڑی ذمہ داری ہوتا ہے ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے باپ کے لئے جب بیٹیاں جوان ہوتی ہیں تو باپ کی فکر بڑھنے لگ جاتی ہے جیسے جیسے بیٹیاں شعور کی تحلیز پر قدم رکھتی ہے ایسے ایسے باپ کی فکر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے حضرت آمینہ حضرت عبداللہ کے سامنے لیٹی ہوئی ہیں آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ حضرت عبد مناف حضرت عبد مناف کے سامنے اپنے والد کے سامنے لیٹی ہوئی ہیں آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اچانک آنکھ میں آنسو آئے ہیں بیوی نے کہا میرے سر تاج کیوں روئے کہا آج مجھے آمینہ کی فکر نے رولا دیا کہا کیا ہوا کہا مجھے فکر اس بات کی ہے کہ اللہ نے جتنی پیاری میری بیٹی بنائی ہے اتنا پیارا میں بیٹا کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں گا کہا صرف اس فکر نے رولا دیا کہ آخر اس کے جیسا لڑکا کہاں سے لاؤں گا بیوی کہنے لگی پریشان کیوں ہوتے ہو پریشان کیوں ہوتے ہو سنا گئے مکہ میں عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ نام گئے بڑا شریف ہے اور بڑے حسن کا بھی مالک ہے اس کی شرافت کے چرچے سنے ہیں حضرت عبد مناف کے بیٹے وحب رونے لگے اور کہنے لگے کہاں میری اوقات اور کہاں عبداللہ کے گھرانے کا معاملہ میں کس مو سے جاؤں عبد المطلب کی چوکٹ پہ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر کے ادھر سوئے خواب میں جو بزرگ ادھر خواب میں آئے تھے وہی بزرگ ادھر خواب میں آگا فرماتے ہیں میرے خواب میں آئے میں صبح اٹھا اس فکر میں تھا کہ اس رشتے کی بات کہاں سے شروع کروں فرماتے ہیں بھی صبح کا صویرہ ہوا تھا اتنے میں دروازہ بجا جب دروازہ بجانا فرماتے ہیں میں نے دروازہ گولا کیا دیکھتا ہوں عبد المطلب اپنے بیٹوں کے ساتھ میرے دروازے پر کھڑے تھے میں دیکھ کے حیرت میں پڑ گیا یا اللہ ان کے بارے میں تو راہ سوچ رہا تھا یہ آگے سے گئے فرماتے ہیں میں نے شانسہ ہوا میں نے کام سردار مکہ آپ نے یہاں آنے کی یہ تکلیف کیوں اٹھائی تو ان کے چملے سنو آپ فرماتے ہیں وہاں ہم آج تیرے دروازے پر مہمان بن کے نہیں آئے سردار بن کر کے نہیں آئے بلکہ تیری بیٹی کے سوالی بن کر اپنی بیٹی ہماری گود میں ڈاگ دو ہماری گود میں اپنی بیٹی دے دو اللہ وقت پر اتنی بات کہی تھی حضرت وحب کی آنکھیں پرسنے لگی زبان پہ خاموشی کا تعلیٰ لگ گیا عبد المطلب کہنے لگے وحب کیا رشتہ قبول نہیں ہے یا ہمارا بیٹا پسند نہیں ہے یا ہمارا گھرانا پسند نہیں ہے جب اتنی بات کہی تھی حضرت وحب حضرت وحب روئے کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں جو آپ کے پیٹے کے رشتے کا انکار کر سکوں میری اوقات کیا گھے جو میں آپ کو اپنی چوکٹ سے واپس بھیج سکوں کہا پھر انتظار کس بات کا گھے بتاتے کیوں نہیں ہو اللہ وقت پر اتنی بات کہی تھی وحب بن عبد منعاف کہتے ہیں عبد المطلب میں کیسے انکار کر سکتا ہوں میری حیثیت کیا گھے کہا پھر کیا مرضی ہے کہا سنو میری طرف سے ہاں گھے کہا پھر سکوت کس وجہ سے گھے کہا سکوت اس وجہ سے گھے کہ ایک عصیم غاب عظیم شخص میرے غاب میں آیا تھا اس نے کہا تھا یہ پیغام دے کر کے تمہیں عبد المطلب کیا اور چوکٹ پر جانا گئے لیکن آپ خود میری چوکٹ پر آئے گئے جب عبد المطلب نے کہا تھا اے فعب بن عبد منعاف میں خود نہ کی آیا ہوں بلکہ مجھے بھیجا گیا گیا جو تری چوکٹ پر آنے کے بعد میرے عبداللہ کا پتہ بتا کے گیا گئے کل وہ میرے غاب میں آیا تھا اور مجھ کو تری بیٹی کا پتہ بتا کر کے گیا گئے کب آؤ تو شخی وہ حسین و محجبی گاؤن تھا وہ حسین کا مالی گاؤن تھا وہ بھرگی پر فائز گاؤن تھا جس نے اس ششنے کا پتہ بتایا گئے تب عبد المطلب نے کہا تھا میں نے ان سے پوچھا تھا آنے والے بتا تو شخی تو کون ہے کہاں کا رہنے والا گئے تیرا نام کیا گئے دعانے والے نے کہا تھا عبد المطلب مجھے ساری دنیا چارنس آزار نبیوں کا باپ ابراقیم خلیل اللہ کہاں کرتا اللہ اکبر جب رشتے شان والے ہوتے ہیں تو بچولیا بھی شان والے ہوتا اور رشتے فرادی ہوتے ہیں تو بچولیا بھی فرادی ہوتا ہاں اللہ توفیق دے تو رشتوں میں احتیاط پڑھتی ہے لوگوں کی زبانوں ان کے دھوکوں سے بچ کے رہیے ورنہ بچولیے اتنا بڑھا دیتے ہیں بات کو کہ جس کا نکاح ہوتا وہ عجیب خواب سما لیتا ہے دن میں کہتے ہیں خوبصورت تو بہت ہی ہے ٹھکانہ نہیں ایسے کہہ دیا اب وہ خواب دیکھ رہا ہے دماغ میں اتنی خوبصورت بتائی اس نے کئی بار کہا بہت خوبصورت سوچائے کبھی اس کا نقصان اگر شوہر نے جو سوچا تھا لڑکی کے بارے میں پہلی نظر میں اس کو اگر فیسی نہ لگینا تو پھر لڑکی ہمیشہ کے لیے شوہر کی نظر سے اتر جاتا ہے اتنا بڑا نقصان ہے یہ فطرتاً بات کر رہا ہوں شریعتاً نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر اس کو بتانے کے مطابق نہ ہوئی تو اس کی نظر سے گرنا ضروری ہے یہ فطرت ہے انسان جیسا سوچا اگر ویسا خواب نہ نکلا تو پھر دلوں میں محبتیں نہیں نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے مہربانی کرو جو ہو وہی سچ بولا کرو جتنا ہو اتنا بتایا کرو تاکہ کسی کے گھر میں آگ نہ لگے کسی کی زندگی برباد نہ لگے اور آج تو مزاج الگ ہو گئی جب رشتہ کرنے بندہ تیار نہیں ہوتا بچو لیے دھوکے دے رہے ہیں کہتے ہیں رے وہ پانچ لاکھ دے گا بتاؤ کیا رائے ہیں رشتہ ہو گیا صاحب پانچ لاکھ پہ دوہر اچھا آدمی لٹو ہو جاؤ پانچ لاکھ مل رہے ہیں چلو جو کوئی بات نہیں ہمارا کونسا سونے کا ہے پانچ لاکھ ملی تو رہے ہیں اب پانچ لاکھ کا خواب بھی چولیا میں دکھا دیا رشتے کو آٹھ دن گزرے مہینہ ہوا اس کے بعد چھمی گوئیاں ہو جاتی ہیں کہ نہیں دی پانچ نہیں دے پائیں یہ ہم تو چاری دے پائیں اب وہ چار سے سر کے تین تین پہ دو اب جب دو پہ نوبت آ گئی تو کہتے ہیں یا تو لڑکی چھوڑو اور یا پھر ایسے ہی شادی کرو اگر ایسے ہی کر لی تو پوری زندگی بیٹی کو تانے مل رہے ہیں اور اگر چھوڑ دی تو پھر بیٹا جیل کی ہوا کھا یہ معاشرے کو تباہ کیا ہے جھوٹے تک جالو لی کہیں دو لاکھ کا لالچ کہیں تین لاکھ کا لالچ اور یہ لالچ لے کے ڈوبتا کبھی لڑکی والوں کو لے کے ڈوب جاتا کبھی لڑکے والوں کو لے کے لے اس لالچ میں نکاح اور رشتے نہ کرو سچائی پہ رشتے نہ کرو اور دو لاکھ دھائی لاکھ سے کبھی کسی کا بھلا ہوا ہے ہم تب لیں گے پانچ لاکھ اگر پانچ لاکھ یہ بات ہے میں زندگی میں ضرورت کی نہ پڑے کسی پیسے اکثر دیکھا ہے کہ یہ جو جہیز میں ملا گیش ہوتا اللہ اس میں برکت نہیں رکھتا جو کیش ملا کرتا ہے مجھ سے مان کے جو لیا یہ چھے مہینے نہیں چلتا ہے چلا کون سا کرتا ہے اگر تجھے اپنے بیٹے کا نکاح کرنا ہے تو کیش والی دلہن تلاش نہ کر پیسے والی دلہن تلاش نہ کر کوئی پاروسہ بیٹی تلاش کر لے عابدہ بیٹی تلاش کر لے ساگی کا خاتون تلاش کر لے جس کی پنچ وقتہ نماز کا وقت مسلحے پہ گزرتا ہو ایسی بیٹی تلاش کر لے اگر ٹوٹی چھت کے نیچے سے اس بیٹی کو نکال کے لائے گا اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کتنی غریب باپ کی بیٹی ہوگی بنج وقتہ نمازی ہوگی قرآن پڑنے کی پابند ہوگی جب تیرے گھر میں آئے گی فجر میں مسلحہ بھی چھائے گی باپ اٹھا کے کہے گی یا اللہ میں کچھ لے کے نہیں آئی ہوں تیرے سہارے پہ آئی ہوں یا اللہ اس گھر میں آنے کے بعد تجھے میرے بھی رزق کا انتظام کرنا ہے اس گھر میں رہنے والوں کے رزق کا انتظام کرنا ہے اتنا کہنے کے بعد جب بچی ہاتھ اٹھائے گی وہ خدا کی قسم بچی کے ہاتھ نیچے بات میں آئیں گے تیرے گھر کے اندر رزق کی آمد پہلے سنو کر دی جائے واہ واہ بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلح کے علا حضرت علماء اہل سنت نعرے تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ اہربانی کرو بیٹیاں پارس کلاش کرو نیک بیٹیوں کا تر انتخاب کرو اس سے صرف یہ نہیں ہے عورت صرف تمہیں روٹی پکا کے دینے کی چیز نہیں ہے یاد رکھنا عزم بھائی میری بات ذہن میں رکھ لینا عورت صرف روٹی پکانے کی مشین نہیں عورت اتنی اہم چیز ہے کہ آپ سوچو تو سوچ دے رہ جاؤ تیرے گھر میں دلن بن کے آنے والی پیٹی پہ تیری آنے والی نسلیں جو ہیں منحصر ہوتی تمہاری سندگی کا سلسلہ اس خاتون سے چلے گا آنے والی نسلیں اس کی گود میں کھلے گی اگر گود اچھی نہیں ہوئی تو نسلیں اچھی نہیں ہوں گے اگر ماں پارسہ نہیں ہوئی تو نسلیں پارسہ نہیں ہوں گی یہ صرف تمہارے پستر کا کھلونا نہیں یہ صرف تمہارے گھر کے کام کاج کی مشین نہیں بلکہ یہ وہ زمین ہے جس زمین پر تمہاری پستوں کے ترخت اور پودے دونما ہوں گے اب جیسی زمین ہوتی ہے پھر ویسی کھیتی ہوا گئی اس لیے اپنی سندگی کا ساتھی بہت سوچ سمجھ کے تلاش کرنا ہے نہ پیسے کے لالچ میں ڈوبنا ہوئے نہ حسن کے لالچ میں ڈوبنا ہوئے اکثر حسن کے لالچ میں ڈوب جاتے ہیں لوگ یاد رکھنا ہر حسین چیز پیاری نہیں ہوتی ہے یہ بھی ذہن نشین کر لینا خوبصورتی کے دھوکے میں مطاب فرمایا میرے نبی کا فرمان ہے اگر کوئی کسی سے حسن کے لیے شادی کرے گا اللہ اسے فتنے میں مبتلا کر دے اور ایسے فتنے میں مبتلا کرے گا کہ کبھی سندگی وہ چین سے جی نہیں پائے آج تک سجن میں ہے وہ ان کی زندگیاں مصیبت بن چکی ہیں جنہوں نے صرف حسن پہ شادی کریں مہربانی کرنا زندگی کا ساتھی حسین مت دیکھنا چہرے کا حسین نہ ہو دل کا حسین ہو تیری امانتوں کا امین ہو تیری پستر کی پاکیزگی کا محافظ ہو تیری نسلوں کو پروان دینے والا ہو اور ایسی پرورش کری نسلوں کی کرے کہ تُو نے جو پودا لگایا ہے جب وہ پھلے پھولے تو دنیا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون جا رہا ہے اگر زمین اچھی ہوتی ہے تو پھل اس زمین کے حالات بتا دیا کرتے ہیں اگر وہ بچے گلیوں سے گزریں گے پرورش اچھی ہوگی تو ہر کوئی دیکھ کے کہہ دے گا یہ غلام مصطفیٰ کا شہزاد آجا اس لیے ضروری ہے زندگی کا ساتھی دیکھ بھال کے تلاش کریں اور زندگی یہ ایک گاڑی ہے اسے بہت سنجید کی اور سوال کے چلانا یہ ذمہ داری ہے شوہر کی اور بیوی کی دونوں کی اور آخری بات ذہن نشین کر لیں میاں بیوی کا اختلاف بچوں کی زندگی دبا کرتا ہے اگر آپ کا مزاج آپ کی بیوی سے نہ ملے یا بیوی کا مزاج شوہر سے نہ ملتا ہو تو ذمہ داری دونوں کی ہے وہ بچوں کی زندگی کے خاطر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کو ہنس کے گزارے ورنہ اگر من مانی کی ہم نے تو ہم اپنے بچوں کی زندگی تبا کر دیں گے ہمارے آپ سے اختلافات کی وجہ سے بچے آفتوں کی نظر ہو جاتے ہیں بس قرآن فرماتا ہے وہ اممہ بنعمتی ربی کا فہد تیس اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب تذکرہ کروں اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچہ کروں اللہ نے یہ مبارک دن دکھایا یہ سہرے کا دن کتنی حسرت رہی ہوں گی اس دن کے لئے کتنی عارضوں سجائی ہوں گی گھر والوں نے کتنے دنوں سے اس دن کے خواب دے کے ہوں گے ماباپ نے اب اولاد کی ذمہ داری ہے کہ جب سہرابان کے نئی زندگی کا آغاز ہو تو اب تک اگر ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہے ہو تو آج کے بعد ماں باپ کے فرما بردار بن جانا اب تک اگر ان کا دل دکھایا دے آئندہ اپنی زندگی میں یہ سوچ لینا کہ جب تک جیے گے ماں باپ کے فرما بردار بن کے جیے گے بیوی تو پل ہی جائے گی نافرمان بنو ماں باپ کے تب بھی پل جائے گی فرما بردار بنو تب بھی پل جائے گی لیکن فرق ہے ماں باپ کے نافرمان ہو کے بیوی کو پالو گے تو جہنم ہی ہو جاؤ گے اور ماں باپ کے فرما بردار ہو کے بیوی کو پالو گے تو جنت ہی ہو جاؤ گے سمداری ہے ماں باپ کی حسرت اور ان خواب کا خیال کریں اور مولا کریم میری گفتگو پہ پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اللہ توفیق دے اور خوشیاں آئیں تو اپنی زندگی میں اپنے نبی کے نات اور ان کی انتعریف کی محفلیں ان اقاد کریں تاکہ اللہ تعالی ان محفلوں کی برکتوں کے شدقے میں ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے سارے لوگ کل مشریف پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ و حمد رسول اللہ استفراللہ ربی من کل ذنبی مطوب علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ